اُنتُ مَیْتًا فِي بُحُورِ الْغَيِّ وَالْإِثْمِ غَرِيقًا كُنْتُ عَابَدًا فِي قُيُودِ الظَّنْبِ مَمْلُوكًا رَقِيقًا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاته کل گزشتہ کس مسئلے کا مذاکرہ تھا کہ زکاة کس کو دے سکتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں جس کو زکاة دینی ہے اسی دن اس کے پاس دیکھو پانچ چیزوں میں سے یعنی چار چیزیں وہی جس پر زکاة فرض ہے اور پانچوی ضرورتِ اصلیہ سے ضائع ساز و سامان ان پانچ چیزوں میں سے کچھ بھی اس کے پاس ہو اور اگر کرزہ ہو تو کرزہ نکالنے کے بعد اس کی تیمت چھے سو بارہ گرام تین سو ساٹھ بے گرام چاندی جس کے تیمت تقریباً پچیز ہزار روپے ہوتی ہے اس کے بقدر ملکیت باقی نہیں تو ایسے آدمی کو زکاة دینا صحیح نہیں ہے وہ نہ دے سکتے ہیں جسرہ جو اہم مسئلہ ہے کہ کون کس کے تابع ہیں یعنی کس کی وجہ سے جسرے کو مالدہ سمجھا جائے گا تو اس میں مسائل یہ ہے کہ بالک اولاد باپ کے قابع نہیں ہوتی یعنی بالک اولاد کے مالداری و غریبی کا پیسلہ باپ کی وجہ سے نہیں ہوگا یہاں جا بالک لڑکا یا لڑکی ہو اور وہ محتاج و ضرورت مستقی کے زکاة دے یعنی پانچ چیزوں میں سے کچھ بھی پچیز ہزار کے برابر نہیں ہیں تو بالک لڑکے کو یا لڑکی کو زکاة دینا صحیح ہے چاہے اس کا باپ مالدار ہو بعض وردبہ ایسی شکلیں آتی ہیں کہ باپ بہت مالدار ہے میرے دوستو لڑکا الگ رہتا ہے لیکن باپ ایک روپے کی مدد نہیں کرتا لڑکا محتاج و ضرورت مندے تو ہم اس کو اپنی زکاة دے سکتے ہیں ہاں باپ اپنے اولاد کو زکاة نہیں دے سکتا دوسرا مسئلہ نابالک بچہ یا بچی باپ کے تابعے ہیں ماں کے تابعے نہیں باپ کے تابعے ہیں باپ قدر مالدار ہے تو مالدار سمجھے جائیں گے اگر باپ غریب مستقی کے زکاة ہیں تو نابالک بچے اور بچی بھی مستقی کے زکاة سمجھے جائیں گے ساتھا خانیا لہذا کسی نابالک بچے اور بچی کو دواء یا کپڑے یا کتابیں وغیرہ زکاة کے رقم سے دینا ہو تو باپ کو دیکھنا ہے کہ باپ مالدار تو نہیں ہے اگر باپ مالدار ہے تو ان کو زکاة کے رقم سے سب چیزیں نہیں دے سکتے باپ غریب اور مستقی کے زکاة ہیں تو دے سکتے ہیں اب یہ مسئلہ کے دائرے ان کے ہاتھ میں دےنے سے ادا ہو گیا نہیں یہ مسئلہ انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا تیسرہ چوتھا مسئلہ تیسرہ مسئلہ کہ نابالک اولاد باپ کے تابے ہیں لہذا اگر ماں مالدار ہیں باپ غریب اور محتاج اور مستقی کے زکاة ہیں تو بھی نابالک اولاد کو زکاة کی رقم سے چم چیزیں دے سکتے ہیں قبضے کا مسئلہ بعد میں آئے گا یا رکھنا البحر الرائیک چوتھا مسئلہ بالک اولاد مالدار خوب پیشہ ہیں لیکن ماں باپ کی مدد نہیں کر دیں والدین محتاج اور ضرورت مند ہیں مستحقے زکاة ہیں تو اولاد کے علاوہ دوسرے لوگ ان کو زکاة دینا چاہے تو دے سکتے ہیں یعنی والدین مالداری و فقیری میں اولاد کے تابع نہیں ہاں اولاد کے ذمہ ضروری ہیں کہ اپنے والدین کا خیار رکھیں ان کے خرش کا خیار رکھیں اور نہ قیامت میں گریفتاری ہوگی آپ کے مسائل ہنڈیا اسی طریقے پر اس کا پانچوہ پانچوہ مسئلہ اور چٹھا مسئلہ لیکن اس سے پہلے سمجھیں کہ شوہر اور بیوی مالداری اور غریبی میں ایک جسے کے تابع نہیں ہوتے لہذا پانچوہ مسئلہ کہ شوہر خود مالدار ہیں لیکن بیوی کو ظلم کہتا ہے ظالم ہے خرش ہوئی نہ نہیں دے گا اور بیوی مستحق کے زکاة غریب ہے تو ایسے مالدار شوہر کی بیوی کو مستحق بیوی کو زکاة دینا سہی ہے تحتاوی چھتا مسئلہ ہے بیوی خود مالدار ہے شوہر مستحق کے زکاة غریب ہے تو مالدار بیوی کے غریب شوہر کو زکاة جسے لوگ بیوی کے علاوہ جسے لوگ اپنی زکاة دینا چاہے تو دے سکتے ہیں دینا صحیح ہے لیکن یاد رکھیں بیوی اپنی زکاة اپنے شوہر کو اور شوہر اپنی زکاة اپنے بیوی کو بیٹا اپنی زکاة باپ کو یا باپ اپنی زکاة اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا یہ مسائل آگیا ہے اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ زکاة میں کتنا مال دینا ضروری ہے تو یاد رکھیں کہ زکاة میں چالیسوہ حصہ یعنی دھائی فیصت دینا ضروری ہے اس کی آسان شکل یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ سونا چاندی مال دیجاب اور پہیسے کا پل اور ٹوٹل مالیں کتنا ٹوٹل ہوتا یہ دیکھ لیں اور قرضہ ہوں تو قرضہ نکال لیں کے بعد جو پل بچے جو ٹوٹل بچے اس کا چالیس باپ کر لیں چالیسوہ حصہ کر لیں چالیسوہ باپ کر لیں اور چالیسوہ جو نہیں حصہ جو نکلیں وہ زکاة کے مستحق کو دے رہے ہیں یعنی دھائی پرسنٹ دھائی فیصت ملکون ملکیت کی دھائی فیصت قریب کو دینا ہے جیسے ایک ہزار روپیہ ہے تو پچیس روپیہ زکاة تو آجی ہوگی ایک لاکھ پر پچیس سو روپیہ دو لاکھ پر پانچ ہزار روپیہ پین لاکھ پر سات ہزار پانسو سیون پائل نبل زیرو چار لاکھ پر دس ہزار روپیہ زکاة تو آجی ہوگی دس لاکھ روپیہ ہے تو پچیس ہزار زکاة واجی ہوگی خلاصہ یہ ہے کہ کل ملکیت جو اس کا چالیس وعیستہ یعنی دھائی پیسٹ گریب کو دینا واجب ہے اللہ تعالی ہمارے کہنے سننے کو بینچہ قبول فرمائے وما عائلین